پیشتر سنیمر گردیو دی خطے پرمان کرنے واہی رو جی کا خالصہ واہی رو جی کی خطہ دھنگرو گووین سنگ جی مہراج دی امربانی جاپسا ایک چھاند دیاں دو پھنگتیاں دی وچار آپنو سرون کران لگاں نامو منتر منترن نامو جنتر جنترن نامو اسٹ اسٹے نامو تنتر تنترن میں پنگتیاں پھر دو راما جیڑے جاپسا پڑ دینے انہوں ضرور ایک پنگتیاں کانٹ ہون گیاں یا سامنے ہون گیاں نامو منتر منترن نامو جنتر جنترن نامو اسٹ اسٹے نامو تنتر تنترن دھارمک جگت دیچ پہلے تے اسٹ دیگل ہے کنوں آدھار بنا کے پرماتما تک پہنچنے کے دے سہارے تے جے دے سہارے تے پہنچنے انہوں اسٹ کہنے دے نے جیسے اہلِ اسلام دا محمد صاحب اسٹ نے سامنو عیسائی جگت دے حضرت عیسیٰ اسٹ نے ہندو جگت دھارمک طورتے بہت ساریاں شاہ خان دچ بندیا ہویا ہے تو کسے دا اسٹ رام ہے کسے دا کرشن ہے کسے دا مہا دیو ہے کسے دا بشنو ہے کسے دی کالیم آتا ہے کسے دی ویشنو دیوی ہے اس طریقے نال انہوں دے الگ الگ اسٹ نے جنو آدھار بنا کے وہ پرماتمہ تک پہنچ دے نے جسنو آدھار بنا کے سہارا بنا کے پربودے مارگ تے چلنا یا کامنا دی پورتی کرنے یہ جے دے رہے ہیں انہوں کہیں دے نے اسٹ یہ اسٹ ہے جیسے سموں بودھ جگت دا اسٹ ہے مہاتمہ بودھ جیسے سموں جین دھرم دا اسٹ ہے سوامی مہاویس تمام پارسی جگت دا اسٹ ہے جردرست اور سارے یہودیاں دا اسٹ ہے حضرت موسیٰ اہلِ اسلام دیجتے اگل آم پر چلتے ہیں کہ رسول تو بنا کوئی خدا نو نہیں مل سکتا محمد تو بنا کوئی پربود نو نہیں مل سکتا اس وقت سے انہوں دا جڑے کلم ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ جو ہے واحد ہے ایک ہے ویابک ہے جو پکڑ دیچ نہیں آمدہ اسے دے رسول ہے پیغمبر ہے اسے تک پچامن والا ہے محمد محمد رسول اللہ رسول پچان والا رسط رسان کرن والا پچان والا تو جگت دیچ وقت وقت لوگان دے اشتھنے آپ سنکے حیرانوں لگے میں نے پتہ تنی دھارمک عوستہ ہر شیر دی ہر ویکتی دی الگ الگوں دی اے وی میرز کرا تی شکر دی دھارمک سوچنی کسے کسے دی ہوں دی اے وی میرز کر دیں اکثر میں ایسا کہنا ہونا ہر شیر دیچ چوٹی دے دھانوان مل جانگے ہر شیر دیچ وڈے وڈے وپاری مل جانگے ہر شیر دیچ لائر ڈاکٹر انجنیئر سینٹسٹ مل جانگے ہر شیر دیچ دارشنک فیلوسور تے کلاکار آرٹسٹ بھی مل جانگے ہر شیر دیچ بھگت نہیں ہوں دا نہیں ہوں دا ہر شیر دیچ برم گینی نہیں ہوں دا میرے نا لفظانو پھر سننا دیان لگ ہر شیر دیچ چوٹی دے دھانوان ہوں دے نے دھانواناں تو کوئی شیر خالی نہیں ہے ہر شیر دیچ وڈے وڈے وپاری ہوں دے نے وپاریاں تو خالی کوئی شیر نہیں ہے ہر شیر دیچ سینٹسٹ بھی ہوں دے نے لائر بھی ہوں دے نے ڈاکٹر بھی ہوں دے نے انجنیئر بھی ہوں دے نے ہر شیر دیچ دارشنک فیلوسور بھی ہوں دے نے ہر شیر دیچ چوٹی دے کلاکار آرٹسٹ بھی ہوں دے نے ہر شیر دیچ بھگت نہیں ہوں دے ہر شیر دیچ راجنے تک تے ہوں دے نے کیڑی شیر دیچ راجنے تک نہیں ہوں دے ہر شیر دیچ پولیٹیشن ہوں دے نے ہر شیر دیچ برمگینی نہیں ہوں دے ہر شیر دیچ بپاری ہوں دے نے ہر شیر دیچ بھگت نہیں ہوں دے ہر شیر دیچ چوٹی دے دھانوان ہوں دے نے ہر شہر دچ برم گینی نہیں ہوتا ان میں پھر دو راما برم گینی ہوندے تے نہیں ہر شہر دچ نہیں ہوتا جیسے چندن ہوندہ تے ہے پر ہر دھرتی تے نہیں ہوتا ہر ملک دچ بھی نہیں ہوتا ساری دنیا دچ چندن صرف بھارت دا ایک سوبہ کرناٹک اتھے ہوندہ تھوڑا جیاں تملناڈ دچ چندن چندن ہوندہ تے ہے ہر جگہ نہیں ہوندہ کسر ہوندہ تے ہے ہر جگہ نہیں ہوندہ کسر ساری دنیا دچ کشمیر دچ چندن ایران دچ چندن تھوڑا جیاں سپین دچ چندن باقی کدرے بھی نہیں ہوتا بھارت دچ ہمچل پردیش دچ بھی کسر نو بوکے دیکھے آگیا ہے نہیں ہویا نہیں ہوتا ایران دچ چھوٹے جیاں علاقے دچ کسر ہوندہ ہے باقی آلے دو آلے محنت کر کے انہاں نے بھی دیکھے آئے نہیں ہوتا اور میں پھر دو رامہ بڑے تیانل سننا کسر ہوندہ تے ہے ہر دھرتی دچ نہیں ہوندہ چندن ہوندہ تے ہے ہر جگہ نہیں ہوندہ بھگت ہوندہ تے ہے برم گینی ہوندہ تے ہے ہر شہر دچ نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ چندن تر نہ بن بن سادھ نہ پرپر مائن انہوں اردودِ مایا ناز شائر مرزا غالب نے بڑے آلمانہ ڈھنگ نال بیان کیتا ہے وہ کہیں جائے محبت کے لئے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں کوئی خاصی دل ہوندہ جتے ربی پیار پیدا ہوئے ہر دل دچ نہیں ہوندہ محبت کے لئے کچھ خاص دل مقصوص ہوتے ہیں یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا محبت اصل میں مقمور وہ راز حقیقت ہے سمجھ میں آ گیا ہے پھر بھی سمجھایا نہیں جاتا بڑی قیمتی گل کہی ہے کہ ہر دل دچ ربی پیار نہیں پیدا ہوندہ تے جتے پیدا ہو جاندہ ہے وہ سمجھاں جو گئی نہیں رہندا وہ کچھ کہے نہیں سکتا چلو اے دیو تے بھی دو پنگتیاں سن لو ایک آلم کہیں دے کس سے پتہ پوچھیں منزلے جانا اے خدا میں تیری کل کس کل پتہ پوچھاں کس کل رستہ پوچھاں کون میں نو دسے تو کمیں ملیں گا کون میں نو دسے میں کیڑے رستے تے چلاں میں کس کل پوچھاں کس سے پتہ پوچھیں منزلے جانا جس کو خبر تھی تیری وہ بے خبر ملا جیدے کل تیری خبر سی وہ تے خبر دسن جو گا نہیں سی تے جڑے خبران دس دے پہنے انہانو کاک پتہ نہیں کچھ بھی پتہ نہیں دھوان دار تقریران ہو رہی ہیں مندر مسجد گردوارے چرچ دے چا اور پتہ او دس دے پہنے جنہانو خود کوئی پتہ نہیں اے بھی میز کر دیں کس سے پتہ پوچھیں منزلے جانا اے میرے خدا تم میری جند جان ہے پر میں تیرا پتہ کس کل پوچھا کس کل پوچھا کس سے پتہ پوچھیں منزلے جانا جس کو خبر تھی تیری وہ بے خبر ملا جیدے کل تیری خبر سی وہ خبر دسن جو گا نہیں سی اور جیدے کل تیری خبر سی لوگاں نو دی سمجھ نہیں سی لوگاں کل او دی خبر نہیں سی لوگاں کل خبر ہون دی ہے فلانا راج نیتک ہے فانا دھانوان ہے فلانا لائر ہے داکٹر ہے انجینیر ہے دارشنک ہے فلوسفر ہے کلاکار ہے منوکھ نو سمجھ نہیں ہوں دی فلانا سند ہے بھگت ہے کیوں گروانی ایسا کہنے دیئے ایوڑ اوچھا ہووے کوئے تس اوچھے کو جانے سوئے اتنا ہی اوچھا کوئی آپ ہووے جتنا اوچھا رب ہے اتنا ہی اوچھا کوئی آپ ہووے جتنا اوچھا سند ہے توہ ہی سند نو سمجھ سکے گا رب نو سمجھ سکے گا ورنہ نہیں سمجھ سکے گا ایوڑ اوچھا ہووے کوئے میں بنیادی نکتے تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں تھوڑے دن دی ہے آجری ہے میں سمجھنے میں کرم کاندی سمانہ بتیت ہوئے کچھ بنیادی نکتے ہیں اور ایک حقیقت ہے سچائی ہے میں پھر دورات کے اپنا ہر شہر دش دانوان ہن دے نے لویر ہن دے نے ڈاکٹر ہن دے نے انجنیئر ہن دے نے دارشنک ہن دے نے سینٹریسٹ ہن دے نے راجنایتہ ہن دے نے ہر شہر دش بھگت نہیں ہندے اور جتھے ہند ہے وہ دا کچھ پتہ نہیں چلے کیوں نہیں چلے انجنیئر دا پتہ چل گئے ڈاکٹر دا پتہ چل گئے دھنوان دھا پتہ چل گیا سنت دھا پتہ کب نہیں چل دا یہ دے بارے مہاراج کہن دے نے ایوڈ اوچہ ہووے کوئے تس اوچے کو جانے سوئے بھگت کبیر کہن دے نے ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہر ہی ہوئے ہری دا بھگت ایسا چاہی دے جیسا کہ ہری ہے جیسا کہ ہری ہے اس تو پہلے ہری دی سمجھنے بوندنوں ساگردہ قدوں پتہ چل دا ہے جد ساگرد چلین ہو جاندی ہے پر جد ساگرد چلین ہو جاندی ہے بوندتے کھو گئی ہے کہن دے نے اپنے آپنوں مٹائے بینا رابدہ پتہ نہیں چل دا پر اپنے آپنوں مٹا کے رابدہ پتہ کی چلنا ہے اور آبر اوپی ہو جاندا ہے بھگت کبیر کہن دے نے بگریو کبیرہ رام دہائی ساچ بھےو انکتے نہ جائی میں تے سچ ہو گیا ہر دوگی سچ تے پرماتم ہے آد سچ جگ آد سچ اے بھی سچ نانک ہو سی بھی سچ سچ تے پرماتم ہے کبیر کہن میں بھی سچ ہو گیا کس ترہاں بگریو کبیرہ رام دہائی ساچ بھےو انکتے نہ جائی سنتان تی سنگت دچ میں ایسا بدلیا کبیر کبیر نہیں ریا تو کی ہو گیا سچ ہو گیا ہون بوند بوند نہیں رہی ہون تے ساگر ہو گئی ساگر ہو گئی ہون تے بوند دسن جو گئی نہیں کہ میں بوند ہوں ہون جد ساگر ہو گئی ہے تے اعلان کر سک دیئے میں ساگر ہوں کہنے نے بھارت دیشتے اس طرح دا اعلان بھگتا نے کیتا ہے سنتا نے کیتا ہے کبیر کر رہے ہیں اب تو جائے چڑے سنگاسن ملے ہیں سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بے ہیں کوئی نہ سکے پچھا نہیں بھارت دچ اے دعوے ہوئی نہیں نانک لین بھائیو گو بن سنجوں پانی سنگ پانی نانک تے اس طرح لین ہو گئی جمیں بوند ساگر دچ لین ہو جاتا ہے ساگر ہو گئی اس طرح دا کہنا بھارت دچ تے بھگتا نے سنتا نے اوطارا نے اک ہے لیکن میڈلیس دچ میسر دچ جیسے منسور نے آکھیا انل حق پتہ ہے حق کس نوں کہیں دے حق ساچ نوں کہیں دے یہ عربی دالوز ہے حق پہیسہ بھائی ناندلال کہیں دے حق حق اندیش گرو گوبند سنگھ بادشاہ درویش گرو گوبند سنگھ اے گرو گوبند سنگھ تھانو ویک کے اندیشہ ہوں دا ہے حقیقت دے ارثنے سچائی اے حقیقت ہے سچائی ہے حق اے سچ ہے تو بھارت دچ تے ایسا آکھیا گیا ہے پر پہلی دفعہ جد میڈلیس دچ منسور نے اے اعلان کیتا اندلال حق میں حق ہو گیا ہے سچ ہو گیا ہے ویچھارے انہوں سولی تے چاڑ دیتا ہے پہلے انہوں سنگھ سار کیتا ہے پتھر مارے انہیں پھر سولی تے چاڑ دیتا ہے یہ تو کفر ہے تو کفر پہ بولتا ہے تو رب کس طرح ہو سگ رہا ہے کہیں دارے ہیں منسور ایک ندی ساگر کس طرح ہو جان دی ہے دیکھو ندیاں دے اپنے نام نے پائیسا بھائی گرداس جی کے نے ناو سو ندی نڈے نوے اٹھ سڑ تیرت انگ سمائی موجودہ جگر افیدت میرا ادھیان نہیں پر بھائی گرداس نے ساری دھرتی دتے وگن والیاں ندیاں دے گنتی کیتی ہے ناو سو نڈے نوے ایک گھٹ ہزار جو بارہ مینے وگدیاں نے ساری ریشان دے ساری دنیا ایدی گنتی بھائی گرداس جی پتہ نی کس ادھیاتمک ڈھنگنا لونہ نے کیتی ہے بھائی نو سو نڈے نوے اور نو سو نڈے نوے اونا دے نام نے جرسے بھارت دیاں ندیاں دے نایے گنگایے جمنایے ست لوجے بیاسے راویے چناوے نروادائے گوداوریے سون ندیے برہم پترے بے شمار ندیاں مصر دچ نیل ندی وگدیاں ایراک دچ دجلہ فرات وگدیاں پر جد اے سمندر دچ لین ہو جاندے نے نا دجلہ رہن دے نا فرات نا مصر دی نیل ندی نا گنگا نا جمنا نا انگلین دا تھیم ساگر دچ تے ساگر مل دا ہے نا تھیم مل دا ہے نا نیل مل دی ندی نا کدے دجلے دے درشن ہندے نا گنگا دے ساگر دچ تے ساگر دے درشن ہندے جد کوئی پرماتمہ دے چلین ہو جاندے تو پرماتمہ ہی ہو جاندے او دی ذات مٹ جاندی او دی پات مٹ جاندی او دا مذہب بھی مٹ جاندے کیوں پرماتمہ دا کوئی مذہب نہیں ہے اُدھا علاقہ بھی مٹ جانتا ہے کیونکہ پربودہ کوئی علاقہ نہیں ہوتے سرب دیسی ہے اب دی گیاتلی عرض کرنا پنگتیاں بھی رکھ دیں ہمیں گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج کہنے نے نمستن امجبے نمستست اجبے ای عجب صروع پرماتما تیرا کوئی مذہب نہیں ہے نمستن امجبے امجب تیرا کوئی مذہب نہیں ہے بڑی قیمتی ہی کرنا ہے پرماتما نہ ہندو ہے نہ مسلم ہے نہ سکھ ہے نہ عیسائی ہے نہ یہودی ہے نہ پارسی ہے نہ جینی ہے نہ بودی کچھ بھی نہیں ہے بس پرماتما کیول پرماتما ہے اودی کوئی ذات نہیں اودہ کوئی مذہب نہیں اودہ کوئی علاقہ بھی نہیں ایسی پرماتما نہیں کہہ سکتے ہیں ہندوستانی ہے پاکستانی ہے امریکن ہے چینیز ہے جیپنیز ہے اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں انام ہے اٹھام ہے اودہ کوئی نشت تکانہ نہیں بیاپک ہے ندیاں دے نام ندیاں دے علاقہ ہے جت ساگرد چلین ہو گئی ہیں ساگر ہو گئی نام، ذات، پات مذہب، منو کدہ اتنے چرت کا ہے گستاخیبہ جتنے چرت تک لین نہیں ہویا کہو کبیر کل جات پات تج چیٹی ہوئے چونکہ ہے یہ سب کچھ مٹ جانتا ہے لوگ کٹم سب ہونتے تو رے تو آپ پان بیڈی آوے ہو بھگت نام جا لوگ کچھار، ذات، پات، مذہب دنیاں دے رید یہ سب تو جس دن منوک نیارہ ہوکے پربو چندن کردہ ہے جد لین ہوندہ ہے سب کچھ مٹ جانتا ہے پھر پرماتمہ ہی رہ جانتا ہے جیسے کبیر کہہ رہے نے بگریو کبیرہ رام دو ہائی ساچ بھے و انکتے نہ جائی بھارت دیجتے سنت بھگت پوچے گئے لیکن میڈلیس دے چھونا دے ٹکڑے ٹکڑے کی تے گئے اگل برداشنا ہوئی اگل جو ہے سیننا ہو سکی خیر تو میں ارض کر رہے ہی سی دھنگرو گوبین سنگھ جی مہاراج پھرمان کر دے نے نمو جنتر جنترن نمو منتر منترن نمو جنتر جنترن نمو اسٹ اسٹے نمو تنتر تنترن ہر ملو خدا پنا اسٹ ہوندے اسٹ دے رائیں وہ خدا تک پہنچ دے اسٹ دے رائیں وہ بھگوان تک پہنچ دے پھر میں دھوڑا دے ہاں اہلِ اسلام دا اسٹ ہے محمد صاحب سمو عیسائی جگت دے اسٹ نے حضرت عیسی سمو پارسی جگت دا اسٹ ہے جردرست اور سارے یہودیاں دا اسٹ ہے حضرت موسیٰ ہندو چونکہ دھارمک طورتے بہت وندے ہوئے ہیں تو کسے دا اسٹ رام ہے کسے دا کرشن ہے کسے دا مہاں دیو ہے کسے دا بشنو ہے کسے دی کالی دیوی ہے کسے دی بشنو دیوی ہے غرض کے بہت سارے انہ دے اسٹ رہے ہیں کسے دا ہے خرشن ہے موسیقی